السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ایک دو سوالات دیکھ لیتے ہیں ان میں سے ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا مشرقین مکہ نیک لوگوں کی پرستش کرتے تھے نیک لوگوں کے بت بناتے تھے ان کی پرستش کرتے تھے یا کیا معاملہ تھا یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیں وہابیوں سے بہت سننے کو ملتی ہے اور انجینئر محمد علی مرزا جیسا گمراہ آدمی جسے قرآن اور حدیث کی فہم نہ ہونے کے برابر ہے اس کے فالورز اور اس سے بھی ہمیں اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہے اور وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ اپنی دکان چمکانی ہیں تو اہل حق کو نشانہ بناتے ہیں اور پھر قرآن و حدیث کی وہ وہ تعویلات بیان کرتے ہیں جس کی اصل میں کوئی اصل نہیں ہے تو آج کل بعض لوگوں کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ دور بحثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشرقین مکہ کے مشرقین سپیسیفکلی پہلے زمانے کے نیک لوگوں کے بتوں کی پرستش کرتے تھے اور یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے اور اسی کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور یہاں ہم یہ حقیقت پیش کریں گے کہ دور بحثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشرقین سپیشلی مکہ کے مشرقین اس کے گرد و نوا کے مشرقین عرب کے مشرقین بتوں کی پرستش اس لیے نہیں کرتے تھے کہ پہلے زمانے کے نیک لوگ ہمارے لیے وسیلہ یا شفی ہیں بلکہ وہ انہیں معبود سمجھتے تھے جو کہ دنیاوی امور میں ان کے لیے فائدے مند ہوں اور وہ ان معبودوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کے رشتے تلاش کرتے تھے استغفر اللہ العظیم کہ انہیں نے بعض کو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا اور وہ ان کی بازابتہ عبادت کرتے تھے اور جہاں تک تصویروں کا تعلق ہے جسے اس اس اشیو پر بھی آج بات کریں گے کہ انہوں نے پھر انبیاء کی تصویریں کیوں بنا رکھی تھی اس پر بھی اور اس پر ہم الگ سے ایک ویڈیو میں بات کریں گے کہ وہ جو شفاعت کا معاملہ قرآن کریم میں مشرقین مکہ سے متعلق ہے اس آیت کا اصل میں کیا معنی ہے اور یہ لوگ اس کو کس طرح پیش کرتے ہیں تو بہرحال یہ ایک نائنصافی کی بات ہے کہ آج کے مسلمانوں کا موازنہ دور بیست کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مشرقین مکہ سے کیا جائے کیونکہ مشرقین مکہ میں مشرق ہونے کی تمام خصوصیات پائی جاتی تھی اور اللہ کی فرما برداری ان سے بالکل دور تھی مشرقین مکہ کسی صورت میں بھی ایک خدا کی عبادت کے قائل نہیں تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے تو اسے قبول کرنے پر کسی صورت بھی تیار نہ تھے یہی تو معاملہ ہے جو انہیں سمجھ نہیں آتا کہ مشرقین مکہ ایک کے بجائے کئی خداوں کے قائل تھے اور انہیں خدای امور میں شریک بھی سمجھتے تھے جیسا کہ قرآن کریم اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک جگہ یہ ملے گا کیا اس نے سب معبودوں کو ایک ہی معبود بنا رکھا ہے بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے یعنی انہیں اسلام کا پیغام بڑا عجیب لگتا تھا پھر تورہ سورہ صافات میں آ جائیں تو اس میں بھی آپ کو اسی طرح کا معاملے نظر آئیں گے اچھا مثال کے طور پر وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَا اِنَّا لَتَارِكُ آلِحَتِنَا لِشَعِرِ مَجْنُونَ کہ ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں تو گویا کہ مشرقین مکہ کئی معبودوں کو کی پرستش کرتے تھے اس لیے انہوں نے آلِحَتَنَا یا آلِحَا جو جمع کا سیغہ ہے وہ استعمال کیا قبولات منات عزا نعوذ باللہ استغفراللہ العظیم اس طرح کے کئی بطوں کی پوجہ کرتے تھے اور ان کے ہاں لات عزا اور منات معاذ اللہ استغفراللہ العظیم اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے جو کہ ان کے خاص معبود بھی تھے جس کا قرآن میں سورة النجم میں بھی ذکر ہے کہ اَفَرَعَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّا وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَا عَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَا کیا تم نے لات اور عزا دیویوں پر غور کیا ہے اور اس تیسری ایک اور دیوی منات کو بھی غور سے دیکھا ہے تم نے انہیں اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا ہے اے مشرقوں کیا تمہارے لیے بیٹی ہیں اور اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں مشرقی نے مکہ فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے جیسا کہ قرآن میں آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں جسے سورة الاسراء بھی کہا جاتا ہے تو تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے چن لیا ہے اور اپنے لیے اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا اسی طرح قرآن میں سورہ صافات میں تو پس آپ ان کفار مکہ سے پوچھئے کہ آپ کے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنا کر پیدا کیا تھا تو وہ اس وقت موقع پر کیا یہ حاضر تھے تو مشرقی نے مکہ جنوں اور دوسری مخلوق کو اللہ کا شریک بناتے تھے اور انہیں جھوٹے طور پر نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں تصور کرتے تھے جس سے سورة الانعام میں آتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانہ وتعالی ما يصفون اور ان کافروں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا تھا اور انہیں نے اللہ کے لئے بغیر علم و دانش کی لڑکے اور لڑکیاں بھی گھڑ لیں وہ ان تمام باتوں سے پاک و بلند و بالا ہے جو اس کے متعلق یہ کرتے پھرتے پھر قرآن میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّتِ نَسَبَا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّتُ إِنَّهُمْ لَمَحْتَرُونَ اور انہوں نے تو اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ مقرر کر رکھا ہے حالانکہ جنات کو معلوم ہے کہ وہ بھی اللہ کے حضور یقینا پیش کیے جائیں گے کہ مشرقین مکہ قیامت اور برزخ یعنی حیات بادس موت یا دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونے پر یقین نہیں رکھتے تھے اس لئے کہتے تھے کہ جب ہم مر کر وہ سیدھا ہڈے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ پیدا کر کے اٹھایا جائے گا پھر یہ بھی کہتے تھے اس سورة النجم میں آتا ہے کہ بے شد جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے موثوم کر دیتے ہیں اور سورة النحل میں فرماتا ہے اور یہ لوگ بڑی شد و مت سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جائے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا کیوں نہیں اس کے لئے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تو یہاں پر کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ کیا مشرقین مکہ جو دوزخ کی زندگی پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے تو کیا وہ مردے کے سننے کے قائل تھے جو وہ مردہ نیک لوگوں کو پوچھتے سوچنے کی بات ہے نا بھئی وہ تو کسی کے مر کے جی اٹھنے کے قائل ہی نہیں تھے تو نیک لوگوں کی عبادت کرنے کا کونسپٹ تو ان کے پاس ہو ہی نہیں سکتا جبکہ وہ یہ بلیف کرتے تھے کہ مر کے سب نے مٹی ہو جانا ہے تو مشرقین مکہ جب قیامت یا برزخ پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے تو انہوں نے نیک فوت شدہ انسانوں کو کیسے وسیلہ یا شفی بنا لیے تو کومن سینس کی بات ہے جسے ذرا سب ہی پتا ہو کہ ہے مشرقین مکہ کا عقیدہ کیا تھا وہ تو آرام سے اس بات کو سمجھ جائے گا تو لہٰذا کیا بات ہوئی کہ یہ غلط نظریہ ہے کہ مشرقین مکہ جن بتوں کی پوجہ کرتے تھے وہ زیادہ تار نیک لوگوں کے بت جو فوت ہو چکے تھے لہٰذا وہ قبروں کو پوجھنے کے بجائے بتوں کو پوجھنے لگے یہ دعویٰ درست نہیں جسے آج کے مسلمانوں سے موازنہ کرتے ہوئے نیک فوت شدہ انسانوں کا وسیلہ سمجھا جاتا ہے اس دعویٰ کی بنیاد دیکھیں سورہ نو کی آیہ نمبر تیہیس ہے جس میں آتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ اور کہتے ہیں کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّن وَلَا سُوَاعُ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَا اور وَدْدُرْ سُوَاعُ وَلْيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَا اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا سورہ نو کی آیہ نمبر تیہیس میں جو وَدْسُوا، یَغُوثَ وَيَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَا صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ نیک لوگ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے زندہ تھے ایک زمانے میں لوگوں نے ان کے بت نشانی کے طور پر بنا لیا اور آہستہ آہستانے والی نسلوں نے ان کی عبادت شروع کر دی تفسیر قرطبی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ حضرت نوح کے طوفان میں یہ بت غرق ہو گئے تھے لیکن بعد میں شیطان نے انہیں مشرقین مکہ کے سامنے پیش کیا جنہوں نے انہیں خدا تصور کرتے ہوئے ان کی عبادت کی بے شک یہ ایک زمانے میں نیک لوگ تھے لیکن مشرقین مکہ نے ان کی پوجہ نیک لوگوں کے طور پر نہیں کی بلکہ معبود تصور کرتے ہوئے کی اور یہی سورہ نوح کی آیت تیس سے ظاہر ہو رہا ہے اس میں مشرقین کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا لہذا مشرقین مکہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ نیک لوگ قابل پرستش ہیں بلکہ وہ اپنے معبودوں کو خدا اور قابل پرستش سمجھتے تھے تو یہ ٹھیک ہے کہ فتح مکہ کے بعد قابل کی دیواروں پر چند انبیاء اکرام کی تصاویر بنی ہوئی تھیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر دھوکر صاف کر دیا گیا لیکن جو تین سو ساٹھ بت قابل اور اس کے اطراف میں موجود تھے جن کی مشرقین عبادت کرتے تھے اور ان پر چڑھاوے اور قربانی کرتے تھے ان کے ناموں میں انبیاء کے نام معلوم نہیں ہو سکے یہ بت ایسے ہی نام تھے جنہوں نے خود گھڑ لئے تھے جیسا کہ سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے کہ انہیا اللہ اسماء ان سمیتمو ہانتم و آباؤکم یہ وہ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لئے ہیں مانزل اللہ بھیا من سلطانی اللہ نے اس بارے میں کوئی بات نازل نہیں فرمائی یتبعونا اللہ ظنہ وما تہوالانفس تو وہ لوگ محض وہم و گمان کی اور نفسانی خواہشات کی پیار بھی کر رہے ہیں تو مشرقین کے بتوں سے متعلق واحد تفصیلی کتاب عربی زبان میں کتاب الاسنام ہے یعنی بتوں کی کتاب بتوں کے متعلق اس میں بڑی تفصیلات موجود ہیں یہ کتاب حشام ابن کلبی سے منصوب ہے اس کتاب یا کسی اور کتاب میں کسی بت کا نام انبیاء یا نیک لوگوں کے متعلق ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہذا مشرقین مکہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے اگر وہ ان کی پوجا اس بنیاد پر کرتے کہ وہ نیک لوگ تھے تو اس میں سر فہرس پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت ہوتا حضرت اسماعیل کا بت ہوتا حضرت عیسیٰ کا بت ہوتا تو اس لہذا یہ نظریہ کہ مشرقین مکہ بتوں کو نیک لوگوں کا وسیلہ سمجھتے ہوئے عبادت کرتے تھے بلکل غلط اور منڈھڑت ہے کیونکہ وہ تو حیات بعد از مامات کے قائل ہی نہیں تھے مشرقین مکہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرنے کے لئے تیار ہی نہ تھے جیسے کہ قرآن میں آتا ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہمیں ایک دیوالے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے تو مشرقین مکہ نے تو قرآن پر یقین ان کا تھا ہی نہیں نہ ہی اللہ کے حکامات پر عمل کرنے کے لئے تیار تھے اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس وحی پر جو اس سے پہلے اتر چکی ہے اسی طرح قرآن میں سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے ہم اور کافر کہتے ہیں کہ تم اس قرآن کو مت سنا کرو اس کی قرآن کے عوقات میں شہر و غل مچایا کرو تاکہ تم غالب رہو تو ان تمام تفصیلات سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ مشرقین مکہ لحاظ سے شرک میں غرخت تھے ان کو آج کے مسلمانوں سے موازرہ کرنا ایک غیر مناسب نظریہ ہے وہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے جن کے نام انہوں نے خود گھڑے تھے وہ بتوں کے لئے قربانی کرتے تھے انہیں خدای امور میں اللہ کا شریک قرار دیتے تھے انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے وہ جنوں اور فرشتوں اور دوسری مخلوقات کو بھی اللہ کا نسبی مانتے تھے وہ اللہ رسول اور قرآن کے حکامات کو نہیں مانتے تھے انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنی طرف سے غلط وسیلے اور جھوٹے شفی بنا لئے تھے اور اگر ان کے ان معبودوں کو کچھ برا کہیں تو وہ نعوذ باللہ اللہ پر سب وشتم کرنے لگے جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم باعث ظلم کرتے واللہ کی شان میں جو اس طرح کے الفاظ کہیں گے تو یہاں پہ اب آپ ہی بتائیں کہ مشرقین مکہ کا آج کے مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی موازنہ کیا جا سکتا ہے یہ تو وہی کر سکتا ہے جو عقل سے بھی آری ہو اور علم سے بھی آری ہو تو قرآن کریم کی کئی آیات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مشرقین مکہ جو ہے وہ توحید فی الالوحیت میں نہایت ان کے بگاڑ پیدا ہو چکا تھا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا خصوصی استحقاق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اس کا کوئی شریک نہیں جیسا کہ شرح العقیدہ التحویہ کی جلد ایک صفہ ایک سو پچیس پر آتا ہے پھر توحید علوحیت سے مراد ہے کہ اللہ کا تمام ظاہری و باطنی قولی اور فعلی جملہ عبادت میں یقتہ ہونا اور یہ کہ اللہ کے معصوہ ہر ایک چیز کی عبادت کی نفی کی جائے یہ بھی اعلام السنہ المنشورہ کے پیج 21 پر آتا ہے جو ابن احمد الحکمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو توحید فی الالوحیت کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں اور اس کے اندر پھر ان کا مسئلہ چلتا تھا کہ وہ اس کے اندر بگاڑ پیدا کر چکے تھے کون مشرقین مکہ اس لئے اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ اس طرح قرآن کریم میں دیگر آیات ہیں جس کے اندر اللہ عز و جل کے سوا غیر کی عبادت سے روکنے کے حکم ہیں اور اسی طرح اللہ نے سورہ نحل میں بھی فرمایا کہ تم دو معبود مت بناو بے شک وہی اللہ معبود یکتا ہے اور تم مجھ ہی سے ڈرتے رہوا اسی طرح فرمایا کہ اور بھی کئی آیات مبارکہ ہیں جنہیں سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بلکل واضح ہوتی ہے مشرقین مکہ اللہ کے وجود کے بلکل منکر نہیں تھے بس اوقات وہ اللہ کو ایک اور سب سے بالا اور برتر ہستی مانتے تھے مگر ان کا شرک توحید فی الولوحیت کے باب میں تھا اسی بنا پر ان کے ہاں عقیدہ توحید کے باب میں خرابی بھی تھی توحید ربوبیت کی نسبت توحید الولوحیت میں ان کی یہ خرابی زیادہ تھی اور مشرقین عرب حضرت نوح کے زمانے کی طرح اپنے بتوں کو مختلف قبائل سے منصوب کر کے اس کی پوجا کرتے تھے کچھ لوگ تو قبروں کو براہرات سجدہ کرتے اور بعض قبائل ان قبروں کے اوپر اس مدفون کا بت یا اس کی تصویر بنا کر رکھ لے تھے اور اس کو سجدہ کرتے تھے سجدہ کرتے ہوئے ان کا تصور یہی ہوتا تھا کہ یہ بت اور مدفون شخص اللہ کی بارگاہ میں ہمارے شفی ہیں ان کا یہی عمل دراصل شرک فی الولوحیت تھا امام بخاری نے ان کے اس مشرقانہ عمل کو کچھ یوں روایت کیا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے مطالق فرمایا تو یہودی بھی یہ کرتے تھے صرف مشرقین کے ہاتھوں یہ تھا نا کہ وہ تو مرنے کے بعد کسی کے اس کے قائل ہی نہیں تھے لیکن یہود اہل کتاب کے ہاں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اس طرح کے معاملات زیادہ تھے یہود ہو یا نصارہ ہو کہ بت بنا لیے کسی کے مرنے کے بعد پھر اسی کی عبادت شروع کر دی تو وہ جو میں آپ سے روایت پیش کرنا ہوں آپ کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ نے یہود پر لانت کرے اللہ کہ جنہوں نے اپنے انبیائی قبروں کو مسجود بنا لیا تھے نہیں وہ براہ راس قبروں کی عبادت کرتے تھے بخاری میں کتاب الصلاة میں حدیث آتی ہے مسلم شریف میں آتی ہے کتاب المساجدی ووادع الصلاة میں متفق ان علیہ روایت ہے اسی طرح ایک اور روایت میں ان کے مشرقانہ رجحان اور وطیرے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید واضح فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ روایت بھی ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ نے حبشے میں ایک گرجہ دیکھا جس میں بت اور مورتیاں تھی پس انہوں نے حضور سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر لیتے اور اس میں اس کی مورتی بنا لیتے وہ لوگ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے بخاری کتاب الصلاة مسلم کتاب المساجد وعاد الصلاة متفقون علیہ روایت تو یہ تو یہود کا حال ہو گیا عیسائیوں کا حال ہو گیا حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت جو ہے جو بت حضرت نوح کی قوم میں پوجے جاتے تھے وہی بعد میں اہل عرب میں بھی معبود بنا لیے گئے ود بنی قلب کا بت تھا جو دومت الجندل کے مقام پر رکھا ہوا تھا سوا بنی حزیل کا بت تھا یغوز بنی مراد کا بت تھا پھر یہی بنی غطیف کا بھی الہ بن گیا جو سوا کے پاس جوف میں تھا یعو قبیل حمدان کا اور نصر زل کلا کی آل حمیر کا بت تھا یہ حضرت نوح کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام ہیں جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھتو اور ان بتوں کے نام بھی ان صالحین ان کے نام پر ہی رکھتو چنانچہ لوگوں نے ایسا کر دیا لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہو گیا تو ان کی پوجا و پرستش ہونے لگ گئی بخاری شریف میں حدیث نمبر 4636 کیا معلوم ہوا کہ کچھ نیک لوگ تھے ان کی لیے نشانیاں بنا دی گئی کہ انہیں لوگ یاد رکھیں بعد والے لوگ انہیں ان کی پوجا شروع کر دی یہ سمجھ کے کہ یہ الہ ہے تو اب ان باتوں سے کیا بات سامنے آئی کہ مشرقین نے پہلے زمانوں کے انبیاء و صالحین کے قبور کو ہی مزجود یا مزجود الہ بنا لیا وہ ان کی عبادت کرتے یہ مشرقین یہود و نصارہ کا معمول تھا کہ وہ ان قبروں کو سجدہ بھی کرتے اپنی نمازوں میں انہیں قبلہ توجہ بھی بناتے اور انہیں اپنا معبود بھی تصور کرتے اسی امور کو بخاری شریف میں روایت کیا گیا اور اس کی شرع میں امام اسقلانی اور امام اینی نے اور اسے پھر امام بیداوی نے پھر نقل کیا ہے پھر عیسائی مشرقین نے اپنے کنیساؤں میں بھی صالحین سے منصوب بدھ بنا رکھے تھے جو آج بھی بنا رکھے جن کی وہ عبادت کرتے تعظیم کرتے اور مشرقین مکہ کے مختلف قبائل نے بھی کعبے کے اردگرد اور دیگر مقامات پر انہیں بطوم کے نام پر چبوترے بنا رکھے تھے ان پر بساوقات انہیں جھوٹی خداوں کے بدھ بھی نصب ہوتے اور وہ انہیں چبوتروں پر ان بطوں کے لیے جانور بھی ان کی عبادت کی نیت سے زب کرتے جسے پھر قرآن نے بھی روایت کیا وہ مشرقین زبخ کے بعد انہیں چبوتروں پر ان جانوروں کے خون بھی ان بطوں کی عبادت و تقرب کی نیت سے مل دیتے وہ اس خود ساختہ مشرقانہ عبادت کو اللہ کے قرب اور شفاعت کا ذریعہ سمجھتے تو ان تمام مشرقانہ عمور کو قرآن و حدیث کے ذریعے رد کیا گیا ہے اور یہاں جو الفاظاں اتخذ قبور انبیائیہم مساجدہ اسے تمام محدثین اور شارحین نے بلا اختلاف یہ مراد لیا ہے کہ حدیث کا مفاد قبر کو مسجود بنانے سے منا کرنا ہے اور ترجمت الباپ کا مدلول مسجد کا قبر کے اوپر بنانے سے منا کرنا ہے تاکہ قبر نہ تو معبود اور مسجود بنا لے اور نہ ہی مسجود الہ بنائے جائے یہی وضاحت پھر امام کرمانی نے امام عینی نے امام حجر اسقلانی نے اور امام قرطبی وغیرہ نے بھی شرحیں صحیح مسلم میں کی ہے اور امام قرطبی صحیح مسلم میں لا تصلو الى القبور کی توضیح میں لکھتے ہیں کہ اے لا تتخذوها قبلہ یعنی قبور کو قبلہ نہ بناو اور امام سیوتی مرات السعود میں لیتے ہیں اس کا معنی کہ وہ ان کی قبر کو سجدہ کیا کرتے تھے اور پھر یہ بیان کیا اور کہا گیا کہ نہیں اس عمر کی ہے کہ انبیاء کی قبور پر سجدہ نہ کیا جائے اور یہ بھی کہا گیا کہ اے قبلہ نماز نہ بنایا جائے اور ملہ علی قاری نے بھی اس سے ملتی جلتی ایک بات کی ہے تو پس اگر کسی نے اولیاء و سالحین کے مزار کے قریب مسجد بنائی اور اس کے قرب سے حصول برکت کا ارادہ کیا تو یہ جائز ہے یہی بات پھر آپ کو ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں ذکر کی ہے اور امام عینی نے عمدت القاری میں ذکر کی ہے اور یہ شات شرط بھی ذکر کی ہے کہ تعمیر مسجد قبر کی تعظیم یا اسے قبلہ توجہ بنانے کے لیے نہ ہو سو ایسا عمل اس ممانعیت میں داخل نہیں ہوتا یہی جواز پھر قاضی بیداوی نے بیان کیا اسی کو امام تیبی نے بھی وضاحتاً بیان کیا اسی قول کی تعیید دیوبند میں انور شاہ کاشمیری جو ہیں انہوں نے فید الباری میں بھی اسے ذکر کیا اور بلکہ اختتام میں یہ کلمات بھی نقل کیے کہ اس میں یعنی مزارات اولیاء و صالحین کے قرب میں مسجد بنانا اور اس سے تبرک کرنا یعنی حصول برکت کا ارادہ کرنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس سے نفع و فیض کی امید بھی رکھنی چاہیے انور شاہ کاشمیری فیض الباری جلدو صفحہ 58 اور پھر شبیر احمد عثمانی فتح الملہم میں لکھتے ہیں کہ قاضی بیداوی کے اس قول قول جواز کو اور اس ساری تفصیل کو ان کی مشہور ہے فتح الملہم یہ شرح ہے صحیح مسلم کی اس میں اس طرح لکھتے ہیں کہ جس کی تصریح امام اسقلانی نے فتح الباری میں کی ہے اور بنیاد بنایا اس کی بڑی تفصیل انہوں نے لکھی ہے کہ قبور سالحین کی زیارت کے بارے میں وہ بڑی تفصیلات ہیں لیکن اہلِ اسلام صالحین کی قبور پر نہ تو مشرقین کی طرح جانور زبا کرتے ہیں نہ ان کی عبادت کرتے ہیں نہ وہاں بت رکھے ہوئے ہیں نہ ان کے مجسمے ہیں اور نہ انہیں سجدہ کیا جاتا ہے اور نہ ان سے حاجتیں یوں مانگتے ہیں بلکہ فرمانِ رسالت کی روشنی میں ان کی حاضری کا مقصد صرف اور صرف اصلاحِ احوال اور تذکیر آخرت ہوتا ہے مزید یہ کہ ان سے حصولِ برکت اور ان کے توصل سے بارگاہی الہی میں دعا کی جاتی ہے سو ان میں کوئی عمل بھی نہ تو شرق کے زمرے میں آتا ہے نہ بدعیت کے نہ ممانعیت کے نہ کراہیت کے کہ سب امور یا تو سنت ہیں یا مستحسن ہیں یا جائز ہیں تو اسے عباد کا بالکل رد ہوتا ہے جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کی تھی کہ اس چیز قرآنِ کریم کی آیات کو حدیثِ مبارکہ کو غلط انداز سے پیش کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے اور جس عمر پر اجماع ہے اور کئی سو سال سے جو تفہیم چلی آ رہی ہے اس سے اولٹ تفہیم وہی پیش کرنا چاہتا ہے جو صرف اپنی مشہوری چاہتا ہو کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو خلاف ہو تاکہ پھر ایک سنسنی پھیلے اور میں ایک نیوز بن کے سامنے آؤ اور یہی حال میں سب سے پیش پیش انجینئر محمد علی مرزا آج کے دور میں نظر آتا ہے جس کی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ ویڈیوز سوائے فتنہ انگیزی کے کچھ نہیں ہوتی ایک اس کی بکواس ہوتی ہے اس کی غلط فہم ہوتی ہے اسی فہم کو وہ لگاتا رہتا ہے کسی نہ کسی کی تصویر بغیر لگائے تو اس کی ویڈیو گویا چلتی ہی نہیں ہوتی نہیں اس کے چینل پر بغیر کسی کی تصویر لگائے کوئی ویڈیو فتنہ ہے ایک نمبر کا فسادی آدمی ہے اور زبان تو اس کی اتنی غلیظ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں جس سے انبیاء کی بھی گستاخی اولیاء کی بھی گستاخی صحابہ کی بھی گستاخی اور ایسے ایسے کفریہ شرکیہ اس کے پلیٹ فارم سے باتیں سننے کو ملتی ہیں جس کی تردید میں پھر ہم نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں اور ایسا شخص تو خود بھی اسے میرے خیال سے توبہ طائب کے ساتھ ساتھ تجدید ایمان کرنے کی بھی بہت سخت ضرورت ہے اور جو اس کی باتوں کو ریپیٹ کر کے اس پر عقیدہ رکھتے ہیں انہیں بھی تجدید ایمان کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ جو انسان کو منی خدا کا عقیدہ کہتا ہو یہ تو ہندوانہ عقیدے ہیں کیا یہ ہندو بنا رہے ہیں مسلمانوں کو اس طرح کی عجیب و غریب سے عقائد مسلمانوں میں عام کرنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasad Qadri